اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پہ ہو رہی ہے جی کلیننگ اور میں نے کہا چلیں آج میں ویکیوم کا جو ہے وہ بیک چینج کرتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ ویکیوم جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ اس کی کلیننگ اور اس کا جو ہے نا سسٹم مجھے بہت اچھا لگا تو یہ جب بیک فل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چینج کر دیتے ہیں اور یہ خوشبو کے لیے جو ہے یہ اچھی سمیل کے لیے اس میں ایک پیکی ڈال دیتی ہوں اور بڑی اچھی جو ہے نا کلیننگ بھی ہو جاتی ہے روم میں اور بڑی اچھی سمیل بھی آتی ہے تو یہ ویکیوم جو ہے مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے ایک تو اس کی یہ تار کا جو ہے وہ لپیٹنی نہیں پڑتی بس آپ پریس کرو اور ساری تار اندر ہو جاتی ہے اس کے کافی اچھے فنکشن ہے اس ویکیوم کلینر کے اور فلیپس کا ہے اور اکثر ویڈیو میں بہت زیادہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کس کمپنی کا ہے کیسا کام کرتا ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو بھی شیئر کروں تو یہ بہت بیسٹ ہے بہت زیادہ اچھا ویکیوم ہے اور یہ مجھے گفت ملا تھا اور آپ نے میری ویڈیو میں شاید کسی ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا کون لے کر آیا تھا تو نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بس میں نے جو ہے اپنے روم میں ویکیوم کیا اچھی طرح روم کو صاف کیا اور ڈسٹنگ وغیرہ اور فنیچر صاف جو ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے کیا ہی تھا تو تھوڑی سی اچھی اچھی نا فیلنگ آ رہی تھی جب روم صاف ہو جاتا ہے گھر صاف ہو جائے نا تو بڑا انسان کو سکون اور شکر ہے میری ہیلپر بھی ارینج ہوگی ہے پرانی والی اب بھی نہیں آئی لیکن نیو والی میں نے ارینج کر لی ہے اور میری ہیلپر کو ایسی بھی لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے کہ بس جب مجھے ضرورت ہوتی ہے ہیلپر کی اور میری ہیلپر جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو بس اللہ خیر کرے اب نہ نظر کوئی لگائے میری اور پھر روم کا دور جو ہے وہ بھی میں نے صاف کر لیا تھا اور بس تھوڑا بہت وہ نیچے کارنر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے نمٹی وغیرہ تو بس یہی پہ ہی ہو جاتی ہے تمام گھر کے جو دورز ہیں تو بس آہستہ آہستہ کر کے میں نیکہ ایک ایک روم کا کروں گی کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے تو اتنے کام نہیں کیے جاتے اتنا کام نہیں ہوتا میری سے پھر اور یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں افتار کے لیے بہت ہی مزے کی ایک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دو کپ میں نے میدہ لیا دو کپ میں نے یوگرٹ لیا اور تھوڑا سا میڈ میں میں نے پانی ڈالا اور دو چمچ میں نے اس میں چینی کے ایڈ کیے اور اس کے بعد ایک چمچ میں نے ایک ہی چمچ ہان جی میں نے ایسٹ کا ڈالا اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور پانی جو ہے نا آپ نے یہ چمچ کو ہٹا کے ہاتھ سے آپ نے گوننا ہے ورنہ بہت زیادہ دو سٹکی ہو جائے گی میں نے تو اپنی طرف سے کہا کہ چلو میرا ہاتھ بچ جائے گا اور چمچ سے یہ آج میں مکس کرتی ہوں تو پانی زیادہ ہو گیا تھا اور دو میری بہت سٹکی ہوگی تھی لیکن ہیر میں نے ہینڈل کر لی تھی تو اسی لئے آپ کو کہہ رہی ہوں چمچ والا کام آپ نے نہیں کرنا آپ نے ہاتھ سے اس کو گوننا ہے اور بس آئل لگا کے آئل بھی دو چمچ ایڈ کیے تھے اور بس اچھی طرح گون کے نیٹ کر کے اور اس کو جو ہے ریپ کر کے اس کو میں چھوڑ دوں گی تقریباً دو گھنٹے میں نے مایکرو میں رکھا تھا پہلے مایکرو میں نے گرم کیا تھا پھر اس میں میں نے یہ رکھ دیا تھا کہ چلو اچھی طرح رائیس ہو جائے دو اور یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں جی بہت ہی مزے کے پکوڑے اور آلو اور پیاز کے پکوڑوں کو کر دیا میں نے ٹاٹا بائے بائے اور آج بنیں گے بہت مزے کے پکوڑے دو قسم کے ایک تو سب سے پہلے میں بناوں گی جی یہ گوپی کے پکوڑے یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ کبھی ٹرائے کر کے دیکھنا اور یہاں پہ میں نے کہا چلے گوپی کو بھی کٹ کر کے دیکھتی ہوں کیونکہ چائنیز ڈیشیز میں یہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے تو ویسے بھی میری بہت ہی اچھی پیاری سی ایک سسٹر کہہ رہی تھی کٹنگ جب بھی کیا کریں تو آپ لازمی دکھایا کریں تو یہ میں ان کے لئے کٹنگ کر کے دکھا رہی تھی بریگ بریگ جتنا آپ کٹ کر سکتے ہو کٹ کر لو اور یہاں پہ جی دوسرے پکوڑوں کی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے لے دیا جی لیسن کا پاورڈر ادرک کا پاورڈر اس کے بعد پیپری کا پاورڈر ون ون ٹی سپون اور کشمیری لال مرچ اور اس کے بعد اس میں جائے گا جی سفید تل سفید تل بھی ایک چمچ آپ ایٹ کر لیں کیونکہ چکن میرا تھوڑا تھا میں نے ون ٹی سپون میں نے جو ہے اس میں سارے مسالے ایٹ کیے تھے اور اس میں گیا جی نمک نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا تو لیکن پھر بھی صحیح تھا اس میں گیا جی حلدی اور کٹی ہو لال مرچ اور تھوڑی سی کالی مرچ اس میں گئی فوڈ کلر اس میں میں نے ڈالا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کے جو پکوڑوں کے مسالے ہوتے ہیں نا یہ الگ سے ہوتے ہیں اور یہاں پہ گیا جی بیسن میں نے جو ہے دو چمچ بیسن کا ایٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں جائے گا میدہ میدے کے بھی جو ہیں ایک دو دو چمچ اس میں میدے کے گئے دو چمچ ہی اس میں گئے بیسن کے اور ایک چمچ اس میں جائے گا کون فلور ٹھیک ہے بس یہ اس میں مسالے جاتے ہیں سارے ڈرائی مسالے گئے اس کو مکس کر کے آپ جو ہے مطلب دو گھنٹے پہلے ایک دن پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو یوز کرنا ہو چکن اس میں ڈالو اور مکس کرو اور بس فرائی کرلو اور یہاں پہ ڈو ہماری دیکھیں جی بہت اچھی رائس ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں کتنی سٹکی ہے صرف میں نے ہاتھ سے مکس نہیں کیا تو جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا لیکن ہیر میں نے پھر بھی ہینڈل کر لیا اور یہاں پہ میں نے چار پیڑے بنا لیے اچھا میں بنا کیا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں جی سٹار بریڈ اور بہت ہی مزے کہ یہ بھی بنتی ہے سٹار شیپ میں یہاں پہ میں نے جو ہے روٹی کی طرح اس کو بیل لیا اور اس کے بعد اس پہ میں نے لگا لی کریم چیز کریم چیز کے بعد اس میں جائے گی جی دوسری والی چیز موزریلا ڈال لیں یا پیزا چیز ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو اور اس کے بعد یہ چکن کا کیمہ میں نے ایٹ کر لیا اور اس کے اوپر پھر یہ مکس ہرف ڈالے تھوڑے سے اور پھر ایک اور روٹی کی لیئر گئی اور اس میں فور لیئر چاہتی ہیں دوسری لیئر بھی اسی طرح دینی ہے تیسری بھی اسی طرح دینی ہے اور بس ایسے ہی سارے سٹیپ آپ نے کرنے ہیں اور اس کو آپ سٹار بریڈ بول لیں یا سٹار پیزا بول لیں جو آپ اس کو نام دے دیں تو بہت ہی مزے کا یہ بھی بنتا ہے اور جو چیز لور ہے نا ان کے لیے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اچھی جو ہے نا یہ ایک ریسپی ہے ڈیش ہے بہت اچھی چیز ہے اور بچے روزہ رکھتے ہیں تو بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو سپیشل کرنا پڑتا ہے ہم بڑے تو آلو پکوڑے اور چارٹ وغیرہ سے بھی اپنا وہ کر لیتے ہیں گزارا لیکن بچوں کو کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے مجھے کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ جی میڈ میں میں نے کپ رکھا اور پھر اس کی کٹنگ کی اور بس دو تھوڑی سٹیکی ہوگی تھی آپ لوگ یہ خیال کیجئے گا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں نے جو ہے اس کے پہلے میں نے فورک مطلب کٹنگ کی چاروں طرف سے پھر اس کو میڈ میں سے میں نے دو دو پیس بنا لیے اور بہت ہی نا ایک نئی سی چیز اور دیکھنے میں بھی اتنی اچھی لگ رہی تھی اور کھانے میں بھی اچھا لگ رہا تھا اس کا ٹیسٹ اور اگر آپ کے پاس کریم چیز نہ ہو آپ پیزا سوس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح کا فلیور چاہتے ہیں اور پھر اس کو ایسے ٹویسٹ بنا کے ایسے فولڈ کر کے اور آپس میں ان کو جوڑ دینا ہے اور یہ ہمارا سٹار پیزا ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہی شیپ بہت اچھی لگتی ہے اچھا جی اس کے اوپر میں نے ایک لگا کے اور وائٹ ٹیل جو ہیں وہ لگا دیئے اگر آپ کے پاس کلونجی ہو وہ لگائیں تو چار چاند لگ جائیں گے تو خیر اب یہ ریڈی ہو گیا اور اس کو میں بناوں گی جی پتیلے میں اس کو ویسے ہی بیک کرنا ہے جیسے ہم پیزے کو کرتے ہیں بلکل دم والی آنچ پر کرنا ہے آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایک تو نیچے سے وہ لگ جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اور اچھی طرح وہ بیک بھی نہیں ہوتا یہاں پہ جی بیکنگ کے لیے وہ چلا گیا گیس سلو تھی تو میں نے پھر پتیلے میں اس کو بیک کر لیا یہاں پہ میں نے بولیس چکل لیا تھا وہ جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس میں میں نے چکن کو ایٹ کر لیا تھا کیوبز میں میں نے کٹوایا تھا چکن کو اور یہ چکن کے پکوڑے میں بناوں گی جو کہ بہت 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 مزے کے بنے تھے اور ظاہر ہے رمضان کا ایک مہینہ ہوتا ہے تو آپ لوگ نئی سے نئی چیز جو ہے وہ ٹرائے کیا کریں سال کے بارہ مہینے انسان کھانا ہی کھاتا ہے اچھا گوپی کے پکوڑوں میں میں نے نمک ڈالا کٹی ہلال مش ڈالی ثابت سکہ دھنیا ایڈ کیا زیرہ ایڈ کیا اجوائن تھوڑی سی ایڈ کی اور لیسن کا پیسٹ یہ مست ہوتا ہے ہر پکوڑے میں یہ ڈالا اور میں نے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا بھی ایڈ کیا تھا میٹھے سوڈے سے یہ ہوتا ہے پکوڑے بہت سوفٹ بنتے ہیں نرم بنتے ہیں سخت نہیں ہوتے پھولتے ہیں تو صرف ایک چھٹکی میں نے ایڈ کی تھی اور بس بیسن ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں مکس کروں گی نہ بیسن ہم نے زیادہ ڈالنا ہے نہ بیسن ہم نے کم ڈالنا ہے اور یہ جو مکسچر ہے اس کو نہ زیادہ رنی کرنا ہے زیادہ سخت کرنا ہے تو بس آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو تو یہ جو ہے افطار میں ہمارے دہی بلے نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا یہاں پہ میں نے دہی بلے بھی بنا لیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی اب فرائی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے چکن کے پکوڑے جو تھے وہ فرائی کرنے سٹارٹ کیے بلکل درمیانی آج پہ آج تیز نہیں کرنی نہ زیادہ لوگ کرنی ہے تو بس ما شاء اللہ سے کتا پیارا کلر آرہا دیکھنے میں اور اس میں جو وائٹ تیل آتے ہیں نا فرائی کرنے کے بعد میں کہتی ہوں بس ویسے ہی دیکھنے سے انسان کہتا ہے کہ کیا کمال کی چیز ہے تو بس وہ بھی میرے فرائے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں مکسچر ایسے بن جاتا ہے اور ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اور ایسے ہی آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ ہم نے ایسے پکوڑے بنائے تھے اور کیسے بنے تھے تو میں انتظار میں رہوں گی تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو پھر ٹرائے بھی کیا کریں تو ویسے کافی سارے مجھے آتے ہیں کمرس وغیرہ کہ ہم آپ کی جو بھی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے تو یقین کریں اس ٹرائے اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ چلے میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت چلے آپ نے اس سے پک کر رہے ہیں اور بناتے بھی ہیں تو یہاں پہ جی پھر میں نے گریل کے لیے جو ہے وہ وہن میں اس کو گریل کیا پانچ سے دس منٹ کے لیے کہ اچھا سا اس کی اوپر کلر آجے زیادہ نہیں کیا تھا تو بس یہاں پہ دیکھیں ہمارا سٹار پیزا ریڈی ہو گیا تھا اور ضرور مجھے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی آج کی افطاری کیسی لگی تھی اور یہاں پہ ہماری افطاری ریڈی ہوگی تھی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے بس تھوڑی تھوڑی چیزیں بناتی ہوں جو کہ ہم کھا لیں ضائع نہ جائیں کیونکہ ہماری فیملی چھوٹی سی ہے اس کے حساب سے میں اپنا جو ہے نا وہ کھانا پکانا کرتی ہوں یہاں پہ بیٹے نے کہا سٹرابری شیک آج اس کو پینا ہے وہ بنا اور یہ ہماری ماشاء اللہ سے افطاری ریڈی ہوگی تھی اور بس یہیں تک تھا جی میرا آج کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں سپیشل یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ